آپ کے پاس ایک پیگنیل پیمین آئی ہے آپ نے اس کی کیسے اگزائمنیشن کر لیا ہے اور اس سے ہم کیا کیا چیزیں اسٹیوینٹ کر سکتے ہیں کیا کیا آپ کا اوڈرنز کا پتہ کر سکتے ہیں یہ سارے چیزیں آج ہوں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے کہتے ہیں کہ ڈیٹ کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے کتنے ویگ کا ہوتی ہے وہ چیک کریں اس کے لیے نا وہ دو بتاتا ہے ایک تو وہ کہتا ہے کہ جو لاسٹ مائنسکرپسر پیریڈ ہوتا ہے نا وہ اور دوسرا جو اسٹیوینٹ کے دیلیوری دیل ہوتا ہے یہ دو چیزیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے نا جو اس کا اگڈومینل یوٹرس ہے نا اس کے سائز کو بھی آپ نے میڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں وہ ایکزیمپل دے رہا ہے کہ پار ایکزیمپل کے طور پر اس کے جو لن پی ہے وہ وہ کہتا ہے کہ ڈیرو ایک ڈیرو چین دوہزار انیس ہے اور جو اس کی ای ڈی ڈی ہے وہ کہتا ہے کہ ڈیرو ایک بارہ دوہزار انیس ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح سے اگر پیشنٹ آپ کے پاس وہ کہتا ہے سات اکتوبر کو آیا ہے نا سات اکتوبر دوہزار انیس کو آیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی جو مطلب مطلب ڈیوریشن ہے نا وہ کتاب تھرٹی کو بھی ہے اس کی جو پیشنٹی کتنی بھی ہے تھرٹی ٹو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر کیسے نوڈ کر رہے ہیں تھرٹی ٹو پائے تھرٹی سیسس ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ڈیٹ اور سائز میں ڈیفرنس آ جائیے میں آپ کو لگا ہوں ہوں ہے کہ جو اس میں بھی یہ بنا ہوا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھنے نا اس میں وہ کہتا ہے اگر سائز اور جو ڈیٹ اس میں ڈیفرنس آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کیا ہوسکتے ہیں اب نور میری بھی آپ نور میری بھی اس میں کیا ہوسکتا ہے ہائیڈرم اس کا کیا مطلب ہے کہ پانی زیادہ ہے پلاسینٹا میں جو ڈیوڈ ہے وہ پانی وہ کیا زیادہ ہے تو دوسرا وہ کہتا ہے کہ توین ہو سکتا ہے ڈو بچے ٹوئن یا ڈیپلیٹ ہاں ٹوئنز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تب بھی مطلب سائز اور اس میں کیا جائے گا ڈیفرنس آگا ہے ٹھیک ہے اچھا یا پھر کل اور بھی پرابلم ہو سکتے تو وہ پھر مزید آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں الٹرساون بغیرہ تاکہ اس کو ہم رول آنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نورملی تو آپ کا یہ جو چارٹ ہے اس کے مطابق جو ڈیز ہیں اور جو ہائٹ ہے وہ اچھا اس کے علاوہ ایک دنیا اس کے علاوہ آپ نے کیا چیک کرنا ہے اس کی لیگز میں ادھیمہ چیک کرنا ہے ہم نے پڑھا تھا نا جو پاؤں ہیں وہ سوچ جاتے ہیں ٹھیک ہے ادھیمہ چیک کرنا ہے ویلی پوز بھی چیک کرنا ہے ویلی پوز ویلی نظر آنے لگ جائیں گے ایسے میں میں لازٹ ٹائم بھی بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے پیرو میں نا بینز جنرے جس میں کچھے نہیں ہوتے بینز کے آپ وہ نظر آنے لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بریسٹ ٹھیک ہے یہ بھی انڈر دیکھئے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے یورین کی اگزیمنیشن کروانی آپ میں اور دیکھنا ہے کہ پروٹین تو نہیں آئی اس میں شوگر تو نہیں آئی ٹھیک ہے اگر دو مختلف اپنے ٹیسٹ کروائیں اور دونوں میں آپ کو پروٹین بھی ملیا ہے اور شوگر بھی ملیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی پروٹین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو بارہ ہفتے نا مطلب تین منتھ لگا رہا ہے اس وقت تک جو ڈیوٹرین فنڈس ہے نا وہ پول ٹرم پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوں اس کے بعد ڈیوٹرس ہے نا وہ کس کا آرگن بن جاتا ہے اب ڈومیننس کا آرگن بن جاتا ہے سمجھائے یہ نہیں ہے یہ ایسے کہ دیکھو بجے جو ڈیوٹرس ہوتا ہے نا وہ پہلویک میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جب پریگننسی ہوتی ہے جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے نا 12 ویٹ کے پاس وہ اوپر کی طرف آجاتا ہے مطلب پیٹ کا حصہ بن جاتا ہے اس سے پہلے وہ کس کا حصہ ہوتا ہے پہلویک کا حصہ ہوتا ہے سمجھا رہے نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ بڑھتا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تیس ویٹ تک یہ بڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ تیس سے جو چالیس ویک ہے نا اس کے بعد یہ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہے کہ جو لیڈی لیبر کے لیے کیا ہوتی ہے پرپیر ہوتی ہے ڈیلیوری کے لیے تو جو فیٹس ہے نا وہ نیچے کی طرف ڈاؤن ہو جاتا ہے سمجھا رہی نا باہر تیس ویک تک بڑھے گا ٹھیک ہے تیس سے چالیس کے بعد تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گا اس کی ریزن وہ یہ بتا رہا کہ اس کے بعد جو پیلک ہے نا وہ پرپیر ہوتا ہے ڈیلیوری کے لیے اور جو فیٹس ہے وہ نیچے کی طرف ڈاؤن آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سیپلس کے لیے سیپلس ایک انفیکشن کے طور پر کہا ہے جاتا ہے بیماری کے طور پر ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ ہسپیٹل میں بھی ایک ہلپ سینٹرز بھی ہو جاتا ہے دوسرا تیس چیک ہوتے ہیں انفیکشن کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویچنگ کاز کر رہا تو اس کو ہم پھر کیا دیں گے میڈیکل کیا دیں گے کینسٹن یہ وہ آپ نے ٹیوب کیا دیا ہے سنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وہ کرتا ہے بچو جب بھی وہ ویزرڈ پہ آئی گی نا آپ نے اس کا ایچ بی چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر کام ہے تو پھر اس کو اسی حساب سے وہ بیمک فر یا ٹیپر کیا دیں گے ٹھیک ہے بلڈ پیشہ ریکارڈ کرنا نورکل ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ ہے تو پھر اس کی میڈیکل کیا دیں گے اس کے بعد یورین کی ایزائمینیشن کرنی ہے اب دومینل ایزائمینیشن کرنی ہے اور لیک کی ایزائمینیشن کرنی ہے گریمہ وغیرہ تو نہیں ٹھیک ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کو آئیرنٹ کی ٹیبلٹ دیں گے لازمی کیونکہ ایچیڈی کی کمی موز بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ادھر تر کوئیش ہو تو نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ملیاں کا پہلی دیکھا ہے آجہ ہسکی بڑیا ہے آجہ 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 ہسکی ہے ہماری 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 اچھا اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ویمینہ یوز پچھے طریقے سے ویلکم کرنا ایسا مہور پروائیٹ کرنا ہے جہاں آپ نے اس کی پرائیویسی ہو ٹھیک ہے وہ مطلب میٹلی طور پر ریلیکس رہے اور اپنی بات میں آپ سے کیا کر سکے شیئر کر سکے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کی پرسنل اور سوشل ہسٹری آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے ہسٹری میں وہ کہتا ہے اس کا نام اس کا اوپیشن اس کا فون نمبر اس کا ادریس بغیرہ لے لینا ہے پھر آپ نے پوچھنا ہے آپ کی شادی کو کتنا سا ہوگا ڈیوریشن آف میریجیز پوچھنا ہے ٹھیک ہے اس کا ریلیجن کیا ہے ٹھیک ہے یہ فائننس کہاں سے ہوتا ہے مطلب پیسے کے لیے کیا کار روپاہ بغیرہ کبھتے ہیں وہ فوڑیشن آف میریجیز پوچھنا ہے یہ کمپلیٹ ہسٹری آپ نے پوچھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کیوں بھی یہ ایک ایپورٹن اس لیے کہ جب مائنسز جہاں پر میس ہوتے ہیں وہاں سے پھر ہاں اس کی ڈلیوری کی ڈیٹ لکھا آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مطلب کب سٹارٹ ہوئے اس کے مائنسز بغیرہ ٹھیک ہے اور کیا آپ نورمل چل رہے ہیں ہر منت یا کبھی میس ہو جاتے ہیں تو یہ سارے اس کی آپ نے اس سے پوچھ لینے میں ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی پہلے ڈریٹمنٹ تو نہیں لیا مائنسز بغیرہ ٹھیک ہے یہ آپ نے اس سے کچھ لے رہا ہے اس کے بعد وہ کرتا ہے کہ جو اسپیکٹی ڈیٹر نے ڈلیوری کی وہ کیسے پائنٹ آف کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں بچھا ش Personal دی ٹھیک ہے ایس هم بعد ایسا تکر وای جانب ہے مجھے بچھے بچھے نہیں چپ اس کا لول یہ ہے حلو Haush less مائنسیز آئے تھے نا اس میں آپ نے ایڈ کر دینے ساتھ دی پلس نو مان تو آپ کے پاس کیا نکل آئے گی ایڈیڈی ٹھیک جو ایڈیڈی ہے نا اس میں آپ نے کیا ایڈ کریں سیور ڈیس اور پلس نائن مان تو آپ کے پاس کیا نکل آئے گی ایڈیڈی نکل آئے گی یاد رہ گئی ٹھیک اچھا یہ اس طرح سے اس کے بعد اگر کوئی اس کے بعد آپ نے پیشنٹ سے پوچھنا ہے نوزیا وومنٹنگ اپڈومنل پین ہے اگر کوئی پروبلم ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے موچے سے پروائیٹر اب آجاتا ہے ابسٹیکٹرل ہسٹری اس کا مطلب ہے کہ پہلا بچہ ہے دوسرا ہے کس طرح سے ہے یہ آپ نے اس کے اس کے بچے پوچھ ہوں اس میں ہوئی ہے گریویتا پہلا ابورشن تو نہیں ہوا کوئی ہے کتنے بچے ہیں ان کی خائل اور کیا ہے ان کی بارت کتنے منتھ میں ہوئی تھی نارمل ہے یا نہیں ہے یہ ساتھ آپ نے اس سے پوچھ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد بچہ آجاتا ہے میڈیکل انسلجریٹری میڈکل اسٹی میں آپ نے پوچھنا ہے اس کو ڈائیبیٹیز تو نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بلڈ پیشر کرشو تو نہیں ہے کوئی رینل ڈیجیز تو نہیں ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے بیلی کو نقصان بتا سکے اس کے بعد میلے کوئی اپریشن تو نہیں ہوا کسی دوائی سے ایلرز جیم کر رہا تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اسے پوچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کافی ہے